hi everyone welcome to my channel ایمر کوشے تو فرنس آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح ہم افغان سکوئر کے ساتھ بیس کوٹ یا سویٹر وغیرہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے افغان سکوئر میں آپ کو بنانا سکھا چکی اپنی پریویس ویڈیو میں جن لوگوں نے نہیں دیکھی یا جو یہ افغان سکوئر بنانا سکھنا چاہتے ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو وہاں جا کے تو آپ وہ سیکھ سکتے ہیں افغان سکوئر سے ہم نے یہ سویٹر بنانی ہے یا بیس کوٹ بنانی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی سویٹر کا میئرمنٹ کر لیں گے اگر آپ کو سمال سائز کی چاہیے یا لارڈ سائز کی چاہیے تو اس حساب سے آپ نے یہ بیک پالا جو سکوئر ہے وہ بنانا لینا ٹھیک ہے تو میں نے یہ ریڈی کیا ہوا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ سویٹر کی بیک جو ہے یہ میں نے سکوئر سے ریڈی کیا ہے اس کے بعد ہم فرنٹ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں فرنٹ سائیڈ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ وہی اپنا جو سکوئر ہے اس کے بیک پہ ہم نے بڑے سائز کا سکوئر بنا لی ہے جتا ہمیں چاہیے تھا اور فرنٹ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ یہ ہم نے سکوئر جو ہیں وہ ریڈی کر لیے تھے اور انہیں نیڈل کے ساتھ یہاں پہ جوائن کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے تین ہم نے اس طرف جوائن کرنے ہیں اور تین ہم نے اپوزرٹ سائیڈ پہ جوائن کرنے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک جو ہم نے سکوئر بنایا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے جوائن کر دیا اس کو نیکس ٹیپ ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنا یہ جو شولڈر ہے اس کے لیے ہم نے شولڈر کے حساب سے اس کو میر کر کے یہاں پہ ہم نے نشان لگایا اس طرح سے جتنا بھی آپ کو شولڈر چاہیے اس کے حساب سے ہم یہاں پہ نشان لگا کے اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ فرنٹ والے جو تین ہم نے سپیر بنائے تھے اور جو بیک والا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر میں ہم نے اس طرح سے ان کو جوائن کیا ہے تو وہ کس طرح سے جوائن کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے تو جیسا کہ میں نے یہاں پہ مارکنگ پہلے کر دی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ جو ہمارا بیک والی سائٹ ہے اور یہ جو فرنٹ ہم نے تین جو سکوئرز جوائن کیے تھے ان کو ہم نے کس طرح سے اس سکوئر کے ساتھ جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہے کو سٹارٹ کریں گے اس کو ہم کھول دیں گے یہاں سے اور یہاں پہ ہم اپنا ون ٹو تھری تھری چینج جو ہیں وہ بنا لیں گے اب ہم نے یہاں پہ یہ والا جو وی سٹیچ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا وہ کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین جو ساری پلین کہہ رہی ہوں ڈبل کوش سٹیچز ہم نے بنانے کے بعد یہ وی سٹیچز بنائیتے تو سیم ہم یہاں پہ یہ کریں گے کیونکہ ہمارا یہ اینڈ پہ ڈبل کوش سٹیچ بنے ہوئے تو اب ہم وی سٹیچ یہاں پہ بنائیں گے پہلے جو تین چین ہم نے کیا اس طرح سے رہیں گے نیکسٹ میں ہم دوبارہ سے ڈبل کوش سٹیچ لیں گے ایک چین بنائیں گے اور پھر اس میں ہم یہ وی سٹیچ اس طرح پتائے تھے کیس طرح سے لینے ہے جب ہم نے سکوئر بنانا سیکھا تھا اب ہم نے دو سٹیچ 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 سکپ کر دینا ہے ہم نے دوبارہ سے 20 سٹیچ بنا لینا ہے اس طرح سے ایک ڈبل کوش سٹیچ اور ایک چین کرنے کے پاپ ایک ڈبل کوش ہر سٹیچ بنانے کے بعد ہم نے دو سٹیچ سکپ کرنے ہے اور ترڈ میں ہم نے another سٹیچ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ادھر last تک ہم اس طرح سے بنا تے چاہیں گے جی تو فرینڈز اس طرح سے میں نے اپنا یہ complete کر لی ہے وی سٹیچ والا آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ میں بھی ہم نے 20 سٹیچ سے پہلے ایک سنگل double crochet لیا ہے اور last یہاں پہ بھی جب ہم نے end کیا ہے تو یہ 20 سٹیچ کے بعد ایک double crochet stitch آیا ہے اپ ہم نے کیا کرنے 1 2 chains کرنے ہے اور اس کو ہم اس طرح سے دوسری سٹیچ پہ پلٹ لیں گے آپ ہم نے کیا کرنے ہے اس کے اندر ہم نے پاپ سٹیچ بنانا ہے ٹھیک ہے 3 4 4 ٹائم ہم نے اس سٹیچ لیتے ہوئے یہ ہم پاپ سٹیچ بن گیا ہم ایک chain کریں گے پھر نیکس جو ہمارا وی سٹیچ ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے پاپ سٹیچ بنائیں گے 1 2 3 4 lock کر دیں گے اس کو اور ایک chain یہ اس طرح سے ہم نے ہر وی سٹیچ کے اندر یوں پاپ سٹیچ جو وہ بنا لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ جو میں آپ بتاتی ہوں جی تو یہ نیکسٹ ہماری رو جو ہے پاپ سٹیچ سٹیچ چکی ہو ہے اس کو turn کر نیکسٹ پھر ہم نے دو چین بنانے میں ہمیشہ یاد رکھ کہ جب ہم نے نیکسٹ جو رو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے تو چین ہم نے بنانے ہے پاپ سٹیچ بنانے کے بات ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دو ڈبل کروش سٹیچ یہ جو پاست ہن ہے اس میں دو ڈبل کروش سٹیچ اور پاپ سٹیچ کے اوپر ایک ڈبل کروش سٹیچ بنانا ہے اور یہ اسی طرح سے ہم نے جو راؤنگ کمپلیٹ کرنا ہے جو ہولز ہیں ان نے دو ڈبل کروش سٹیچ اور پاپ سٹیچ کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروش سٹیچ بنانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ شولڈر بنانے کے لیے جتنا ہمیں ادھر سے کھولا رکھنا تھا ہم یہ اپنی تین جو ہیں اس طرح سے ریڈی ہمیں کرنی ہے تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بات ہم نے کیا کرنا ہے سٹیپ ہم نے اس طرح سے کنٹینیو کرتے جانا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ وی سٹیچ بنانا رہا پھر پف سٹیچ والی رو ہم نے بنانی ہے اس پھر دیبل کروش سٹیچ بنانا لی اس کے بعد ہم نے دوبارہ یہ ہی سٹیپ رو پیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم تین سٹیپ سٹیپ بنانا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اپنی تین رو کمپلیٹ کر لی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آسٹ رو یہ پاپ سٹیچ کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سٹیچ کیونکہ یہ دبل کروش سٹیچ کی ہے بیک پالی ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ جائیں کریں گے تو یہ ہمارا پیٹرن اسی طرح سے آجے گا اب ہم اس کو یہ سل دیں گے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ ہم نے یہ اپنا بازو کے لئے شولڈر کے لئے میئرمنٹ کر لی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر کے یہاں پہ ایکسٹرا جو ہے اس کو تاکہ آپ کی ویس کو ٹائٹ نہ ہو اور اس طرح اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ ہم کیونکہ لارچ بلکہ ایکسل ہی بنا رہے ہیں بڑا سائز بنا رہے ہیں تو پھر اس طرح سے یہ ایزی ہو جاتی ہے یہاں سے اب ہم اس کو سوئی کی مدد سے جو ہے وہ سلائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو اس کی وہ سٹیچنگ ہے اس کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں یہ دیکھ طرح سے ہم نے ایک لوب کے اندر جان ہے ٹھیک یہ دو ہوتی ہیں نا وان ٹو ہم نے جو اس سائیڈ والی لوب ہے اس کے اندر اس طرح سے نیڈل اپنی لینی ہے اور پھر یہ ہم ہم مارا کورنر ہے یہ اس طرح ملی اور زگ زگ جو سٹیچ سو تے اس طرح سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے ٹھیک پھر ہم اس سائیڈ سے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے اس طرح سٹیچ لیں گے اور پھر دوسری سائیڈ سے اس طرح سے سٹیچ لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنی یہ سویٹر چو ہے وہ سٹیچ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایک ہم نے ٹانکا اس سائیڈ سے لینا ہے اور ایک ٹانکا ہم نے اس سائیڈ سے لینا یہ ہاں سے اس طرح سے لینا پھر یہاں پہ ایک اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے اندر اس طرح سے کر سائیڈ ہم نے لے لیا ٹھیک ہے تو یہ پورا ہم یہاں تک جدر تک ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس طرح ہم یہ سٹیچ کر لیں سٹیچ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دونوں جو ہے یہ ریڈی کر لی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو وہ ہم نے کیا کر نے اس کا نیچے والا جو پاٹ ہے وہ سٹارٹ کرنے ہے ویسے تو یہ اگر آپ ویسکوٹ بنانا چاہرے تو اس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کر نا کہ اس طرح سے میں آپ دکھاتی ہوں یہ آپ کو سینٹر میں زیادہ سپیس لگ رہی ہوگی تو اس طرح سے ہم یہ جو خروشے سے لیس بغیرہ ہم بناتے ہیں وہ ہم اس کے سینٹر میں بنائیں گے تو اس سے اس کی یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت لک آجائے گی اور اسی طرح سے یہ جو یہاں پہ بازوں ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کی کروشیر سے لیس بنا دی جائے گی تو اگر آپ ویس کوٹ بنانا چاہ رہے تو یہ اسی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ اس جگہ پہ ڈوری بنا کے تو لگا سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہمیں چونکہ اس کی سویٹر بنانی ہے تو ہم اپنا نیکسٹ جو ہے وہ اس کے نیچے اب سٹارٹ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہماری یہ جو اوپر ہم نے پیٹی کہہ لیں ٹھیک ہے یہ بنائی ہے اب نیچے والا یہ والا حصہ جو ہے یہ بنانا ہے تو یہ کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گے کہ کس طرح ہم یہ سٹارٹ کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا جو میرے چینل پہ نئے ہے وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہن سکے اس کے علاوہ اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں